کس نے آکے شعور دیا چاند پوچھتا ہے کبھی سورج کو پوچھتا ہے کبھی ستاروں کو پوچھتا ہے آپ نے علامہ سے سنا حضرت حلیمہ صادیہ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ میں نے حضور کے ہاتھ پہ ایک دھاگہ بانا اور وہ دھاگہ تھوڑا سا سختی سے بند گیا اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی انگلی جنبش کر رہی ہے اور جدر انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہی جا رہا ہے یہ جو چاند پہلے دن حضور علیہ السلام کی انگلی پہ رخص کر رہا ہے اور حضرت عامنا فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آگئے کہ مجھے یہ لگا کہ میرے ویڑے میں گر نہ پڑے ستارے قریب آگئے چاند جو ہے وہ رخص کر رہا ہے انگلی پہ تو یہ بتلایا آتے ہی انسان کو شعور دیا اور اس چاند کو پوچھتا ہے اس کو معبود سمجھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی اور رخص کر رہا ہے ان ستاروں کو پوچھتا ہے یہ تو سلامی دینے آ رہے ہیں اس سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اثر کے وقت میں پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا ہے ان درختوں کو پوچھتا ہے چل میں نہیں کہتا ہے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کے رسول بنا پھر درخت آیا کے نہ آیا قدموں میں سلامی دی کے نہ دی حضرت علیہ کی نماز اثر قضا ہوئی اور حضور گود میں اللہ اکبر لگتا ہے جسا رہل میں قرآن رکھا حضور کا سر ان کی گود میں ہے اور حضور سو رہے ہیں حضرت علیہ المتضا جو ہیں ان کی نماز اثر قضا ہو رہی ہے سخت پریشانی ہے کہ نماز بھی جا رہی ہے لیکن ادھر یہ ہے کہ حضور کو بھی نیوے دار کریں گے نماز اثر چھوڑوں گا نماز اشک چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں نماز اثر چھوڑوں گا نماز اشک چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو کیوں چھوڑوں آپ نے سوچا نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں یہ لطف لے رہا ہوں یار کو دیکھ رہا ہوں اور اکیلہ دیکھ رہا ہوں کوئی اور ہے بھی نہیں تو پھر یہ منظر تو دوبارہ نہیں ملے گا اللہ اکبر اکل کہتی ہے نماز نہ چھوڑ حضور کو بیدار کر لے نماز ہے فرض ہے لیکن عشق کہتا ہے نہیں یہ لمحے بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتا لیکن نمازی اثر سے بھی ایک پیار تھا اور وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور حضرت علی المرتضی اس موقع پہ بھی آنکھوں سے آنسو وہا رہے ہیں بے اختیاری سے آنسو حضور کے رفصات پہ گرے حضور بیدار ہو گئے آقا کہا علی کیا ہوا کیوں رہے ہیں میرے پاس ہو کے بھی رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہو کہا آقا نماز اثر قضاء ہو اب قضاء پڑھنی ہے یا عدا پڑھنی ہے حضور آپ کے ہوتے تو عدا پڑھنی ہے اب سنو حضور نے کیا کہا ہاتھ اٹھے حضور کے لفظوں پر غور کرنا اللہمہ اِنَّا عَبْدَكَ عَلِيًا قَانَ فِي طَعَاتِكَ وَطَعَاتِ نَبِيِّكَ فَرْدُدْ عَلَيْهِ شَمْسَ او کما کال اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا ہے تیرے نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے مالک سورج واپس کرتے یہ لفظ ہیں اب نماز اثر چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی نافرمانی ہے اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ علی سے غلطی ہو گئی چل میرے لئے ہوئی تو معاف کر دیں لیکن یہ نہیں کہا اللہم اِنَّا عَبْدَكَ عَلِيًّا کَانَ فِي تَعَتِكَ اے اللہ بے شک تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا تھا وَتَعَتِ نَبِيِّكَ اور تیری نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے نماز چھوڑنا تو نافرمانی ہے لیکن حضور کیا کہے اِنَّا عَبْدَكَ عَلِيًّا کَانَ فِي تَعَتِكَ کَانَ فِي تَعَتِكَ یہاں استمرار ہے کہ ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں تھا ایک ایک لمحہ تیرے ذکر میں تھا ایک ایک لمحہ تیری عاد میں تھا اس کا ایک لمحہ بھی تیرے سے غافل نہیں گزرا وہ تیری عطاعت میں لگا ہوا تھا اور تیرے محبوب کی عطاعت میں لگا ہوا تھا سورج واپس کر دے اور صحابی فرماتے ہیں سورج غروب ہو چکا تھا اور ہم نے کیا دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر پھر چمعنے لگے پھر دوبارہ روشن ہو گیا اب یہ الگ مضمون ہے کہ سورج کے بارے میں تین موقف ہیں ایک قدیم فلاسفہ کا ایک جدید سائنسدانوں کا ایک اسلام کا اور وہ سورج کیسے پلٹا یہ انشاءاللہ پھر کبھی ادھا رہا یہ بات لمبی ہو جائے گی تو سورج پلٹ کی اثر کے وقت پہ آیا اور حضرت علی المتضاء نے ہمیں بتایا اور حضور کی دعا نے ہمیں سبق دیا ایک طرف نظام مصطفیٰ ہو اور ایک طرف مقام مصطفیٰ ہو تو جب حالات ایسے بن جائیں ان میں سے ایک کو آپ بچا سکتے ہیں تو کہا نظام بعد میں دیکھیں گے پہلے مقام کو بچا مقام کا تحفظ پہلے ہوگا تو کہا بے شک یہ تیری فرما برداری میں لگا ہوا